آج خبروں کے وشیشن کی شروعات کرنے سے پہلے میں آپ کے ساتھ ایک چھوٹا سا سمواد کرنا چاہتا ہوں اور اس سمواد کا کندر بندو ہے کشمیر اگر میں آپ سے پوچھوں کہ کیا جمہو کشمیر بھارت کا حصہ ہے تو یقیناً آپ کا جواب ہاں میں ہوگا اور اگر میں آپ سے یہ پوچھوں کہ کیا پاکستان کے قبضے والا کشمیر بھارت کا حصہ ہے تو میں دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ اس سوال کا جواب بھی آپ ہاں میں ہی دیں گے لیکن جمہو کشمیر کے پورو مکہ منتری فاروق عبداللہ آپ سے اتفاق نہیں رکھتے فاروق عبداللہ نے پاکستان کے قبضے والے کشمیر پر بھارت کے دعوے کو لے کر آج ایک ایسا ویوادت بیان دیا ہے جسے سن کر آپ حیران ہو جائیں گے اور مایوس بھی ہو جائیں گے ایک منٹ اکتیس سیکنڈ کے اس ویڈیو میں فاروق عبداللہ نے جن آپتی جنک شبدوں کا استعمال کیا ہے اس کی امید پاکستان میں بیٹھے حافظ سعید جیسے آتنکوادی سے تو کی جا سکتی ہے لیکن بھارت کے ایک ناغرک اور وہ بھی جمہو کشمیر کے ایک پورو مکہ منتری سے ایسے شبدوں کی کلپنا کبھی سپنے میں بھی نہیں کی جا سکتی فاروق عبداللہ کی باتیں سن کر ایسا رکھتا ہے جیسے وہ پاکستان کے پروکتہ کے طور پر باتیں کر رہے ہیں جس وقت فاروق عبداللہ نے یہ باتیں کہیں اس وقت منچ پر ان کے ساتھ ان کے بیٹے اور جمہو کشمیر کے پورو مکہ منتری عمر عبداللہ بھی بیٹھے ہوئے تھے یعنی ایک منچ پر جمہو کشمیر کے دو پورو مکہ منتری موجود تھے لیکن فاروق عبداللہ کی بات سن کر ایسا لگ رہا تھا کہ یا تو دونوں میں کسی کو کشمیر کے اتحاس اور ورطمان کا گیان نہیں ہے یا پھر یہ دونوں کشمیر میں بیٹھ کر کوئی ایجنڈا چلا رہے ہیں دکھ اس بات کا بھی ہے کہ جس وقت فاروق عبداللہ یہ باتیں کہہ رہے تھے وہاں موجود لوگ ہس رہے تھے خود فاروق عبداللہ کو بھی عمر عبداللہ کے ساتھ ہستے مسکراتے دکھا گیا کل ڈینے میں ویشریشن کے دوران میں نے آپ کو یہ جانکاری دی تھی کہ پاکستان کو بھارت میں ایسے نیتاؤں اور پترکاروں کی تلاش ہے جنہیں بھارت کی نیتیوں کے خلاف بولنے کا لمبا انبھا ہو پاکستان کے پردھان منتری نواز شریف کے ودیش ماملوں کے سلاکار سرتاج عزیز نے کہا ہے کہ پاکستان ایسے لوگوں تک پہنچنا چاہتا ہے جو بھارت کے پردھان منتری نرین رمودی کی ایکسٹریمسٹ پولیسیز یعنی اتی وادی نیتیوں کا ویرود کرتے ہیں پاکستان کو ایسے لوگوں میں ایک یوگ پروکتہ دکھائی دیتا ہے ایک ایسا پروکتہ جو بھارت میں رہ کر دیش کی سرکار کا ویرود کر سکے اور پاکستان کے ایجنڈے کو آگے بڑھا سکے کل میں نے آپ کو کچھ ایسے ہی ڈیزائنر نیتاؤں کی باتیں سنوائی تھی اور آج اس لسٹ میں فاروق عبداللہ کا نام بھی جڑ گیا ہے پہلے آپ فاروق عبداللہ کا یہ بیان سنیے اور پھر ہم ان کی باتوں کا وستار سے آج وشلیشن کریں گے یہ لوگ بھی نہیں رہے گا یہ ظلم بھی نہیں رہے گا ایک دن اس ہندوستان کی اس بڑی حکومت کو پاکستان سے بات کرنی پڑی گی اس کے بغیر اس ریاست کا حل نہیں نکلے گا یہ بات یاد رکھئے گا نہیں نکلے گا پاکستان ایک حصہ دار ہے خود یہ کہتے ہیں پارلیمنٹ میں ان کا ریزولوشن ہے کہ وہ حصہ جو پاکستان کے اندر ہے وہ ہمارا ہے ارے تمہارے باپ کا ہے کیا تمہارے پاس وہ طاقت نہیں ہے کہ تم وہ حصہ لے سکو نہ ان کے پاس یہ طاقت ہے کہ وہ یہ حصہ لے سکے جب تم نہیں لے سکتے وہ نہیں لے سکتے تو پھر ہمیں کیوں مار رہے ہو یہ بم یہاں سے ان کو مار رہے ہیں وہاں بھی کشمیری مار رہا ہے وہاں سے وہ ہم کو مار رہے ہیں ہم یہاں کشمیری مار رہا ہے اور مجھے یہ بتائیے بورڈل کے علاقے میں کتنے لاکھوں لوگ آج دربدر بے گھر مال مویشی لے کر بیٹھے ہوئے ہیں کیسے فائدہ ہوگا کوئی فائدہ نہیں ہوگا موڈی جی کوئی فائدہ نہیں ہوگا جمہو کشمیر کے پور مکہ منتری فاروق عبداللہ یہ پوچھتے ہیں کہ پاکستان کے قبضے والا کشمیر کیا بھارت کے پتاجی کا ہے اس لیے آج ان کے سامانے گیان میں اضافہ کرنے کے لیے ہمیں کشمیر کے اتحاد سے جڑی ضروری باتوں کا ذکر کرنا ہوگا ہمیں امید ہے کہ دینے میں یہ جانکاریاں دیکھنے کے بعد فاروق عبداللہ کی یاد داشت واپس آئے گی اور انہیں پتا چل جائے گا کہ پاکستان کے قبضے والا کشمیر کس کے پتاجی کا ہے ہم یہ بھی چاہتے ہیں کہ کشمیر کے اتحاد سے جڑی اس ٹائم مشین میں ہمارے ساتھ وہ الگاہ وادی اور ڈیزائنر پترکار بھی سوار ہوں جو پاکستان کے قبضے والے کشمیر کو بھارت کا ابھن انگ ماننے سے انکار کرتے ہیں اب آپ دھیان سے یہ جانکاریاں دیکھئے اور سنیے جمہو کشمیر دو لاکھ بائیس ہزار دو سو چھتیس ور کلومیٹر میں پھیلا ہوا ہے اس میں سے آدھا یعنی قریب ایک لاکھ بیس ہزار ور کلومیٹر کا علاقہ پاکستان اور چین کے قبضے میں ہے جبکہ باقی کا حصہ بھارت کے نینترن میں ہے کشمیر سے جڑی سمسیہ کی جڑ سن انیس سو سینتالیس میں ہے اکٹوبر انیس سو سینتالیس میں پاکستان نے اپنے قبائلی حملہ وروں کو جمہو کشمیر پر قبضہ کرنے کے لیے بھیجا تھا اس وقت کشمیر پر مہاراجہ حری سنگھ کا شاسن تھا چھبیس اکٹوبر انیس سو سینتالیس کو کشمیر کے راجہ حری سنگھ نے اپنی ریاست یعنی جمہو کشمیر کے بھارت میں ویلے کے لیے ویلے پتر پر دسخط کیے تھے اور مانا جاتا ہے کہ اس ویلے کے لیے جمہو کشمیر کو ویشش درجہ دینے کی بات کہی گئی تھی اور بعد میں بھارت نے آرٹیکل 370 کے ذریعے جمہو کشمیر کو ویشش درجہ دیا بھی لیکن ویشش درجہ دینے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کشمیر بھارت کا حصہ نہیں ہے یا جمہو کشمیر کو بھارت کا حصہ نہ مانا جائے اسی دوران پاکستان کی مدد سے کشمیر میں داخل ہوئے قبائلی حملہ ور پیچھے نہیں ہٹ رہے تھے اس لیے انہیں کھدیڑنے کے لیے بھارتی سینہ کو جمہو کشمیر میں بھیجا گیا ایک جنوری 1948 کو بھارت یونائٹڈ نیشن سیکیورٹی کاؤنسل پہنچا اور یونائٹڈ نیشن سیکیورٹی کاؤنسل سے کشمیر ماملے کا حل نکالنے کے لیے کہا اور اس دن اس ماملے کا پہلی بار انتر راشتری کرن ہوا اور بہت سارے لوگ یہ بھی مانتے ہیں کہ اس سمیں یہ جوالال جوالال نیرو کی ایک بہت بڑی بھول تھی انہیں سنیوکت راشتر نہیں جانا چاہیے تھا خیر اتحاس کو بدلہ نہیں جا سکتا اور سچا یہ ہے کہ جوالال نیرو سنیوکت راشتر گئے وہاں پر انہوں نے شکایت کی 13 اگست 1948 کو سنیوکت راشتر سورکشا پریشد نے کشمیر ویباد پر ایک پرستاو پارت کیا اب اس پرستاو کے بارے میں بہت کم لوگوں کو جانکاری ہے اور آج آپ اس پرستاو کے بارے میں ساری جانکاری لے پائیں گے اس پرستاو میں یونائٹڈ نیشن سیکیورٹی کانسل نے جو باتیں کہیں انہیں ہر بھارتی ناغرک کے ساتھ ساتھ فاروق عبداللہ کشمیر کے الگاوادیوں اور ہمارے دیش کے تمام ڈیزائنر پترکاروں کو بھی دھیان سے سننا چاہیے کیونکہ یہ لوگ بڑی آسانی سے کشمیر پر بھارت کے دعوے کو خارج کر دیتے ہیں لیکن ہمارا دعویٰ ہے کہ ان میں سے زیادہ تر نے یونائٹڈ نیشنز کے اس ریزولیشن کو پڑھا ہی نہیں ہے کیونکہ اگر ان لوگوں نے اس دستاویز کو دھیان سے پڑھا ہوتا تو یہ کبھی کشمیر کو آزاد کرنے کی وہاں پر جنمت سنگرہ کرانے کی یا پھر کشمیر کو پاکستان کے ساتھ ملائے جانے کی آواز نہیں اٹھا پاتے کشمیر بیواد کا حل نکالنے کے لیے بنائے گئے یونائٹڈ نیشنز کمیشن فور انڈیا انڈ پاکستان نے تیرہ آگست انیس سو اٹالیس کو اپنے ریزولیشن میں صاف صاف کہا تھا کہ پورے جمہو کشمیر راجے کی سرکشہ کی ذمہ داری بھارت کی ہے پورے جمہو کشمیر راجے میں پی او کے اور چین کے کبزے والے علاقے بھی شامل ہے اس ریزولیشن میں یہ بھی کہا گیا تھا کہ جمہو کشمیر راجے کی سمپربھوتا پر کوئی سوال نہیں اٹھنا چاہیے ریزولیشن میں کہا گیا تھا کہ تتھا کتھت آزاد کشمیر کو کوئی مانتہ نہیں دی جائے گی لیکن آج بھی پاکستان اپنے کبزے والے کشمیر کو آزاد کشمیر کہنے سے چوکتا نہیں سنیوکت راشتر سرکشہ پریشت کے پرستاؤں میں یہ شرط بھی دھی کہ پاکستان دوارہ کبزے میں لی گئی زمین کو جمہو کشمیر کے خلاف استعمال نہیں کیا جائے گا لیکن آج بھی پاکستان پی اوکے میں آتنکوادیوں کے ٹریننگ کیمس چلا کر بھارت اور جمہو کشمیر راجے کو استھر کرنے کی کوششوں میں لگا ہوا ہے سرکشہ پریشت کے اس پرستاؤں میں اس بات کا بھی علیک ہے کہ اتری کشمیر میں کھالی کرائے گئے علاقے واپس جمہو کشمیر کو سوپے جائیں اور اس کی سرکشہ کی ذمہ داری بھی بھارت کی ہی ہوگی یہ کام بھی پاکستان نے آج تک نہیں کیا ہے ریزولیشن میں کہا گیا تھا کہ بھارت کو ان علاقوں کی سرکشہ کرنے گھس پیٹھیوں کو روکنے اور ویعپارک راستوں کی سرکشہ کرنے کا پورا ادھکار ہوگا اس ریزولیشن میں اس بات پر بھی زور دیا گیا تھا کہ پاکستان جمہو کشمیر کے کسی بھی معاملے میں دکھل اندازی نہیں کرے گا اور اسے جرمت سنگرے پر اپنی بات رکھنے کا بھی کوئی ادھکار نہیں ہوگا اس ریزولیشن کی سب سے مہتپون بات اب ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں جسے ہر دیشواسی ہر بدھی جیوی ہر الگاوادی ہر ڈیزائنر پترکار اور خاص طور پر فاروق عبداللہ کو دھیان سے سننا چاہیے اس ریزولیشن کی مطابق بھارت کے لیے تب تک کشمیر سے جنمت سنگرے کرانا ضروری نہیں ہے جب تک پاکستان اس علاقے میں سیز فائر لاغو نہیں کرتا اور پیوکے سے اپنا قبضہ نہیں چھوڑتا یہ شرطیں رکھی گئی تھی یعنی پاکستان کو پیوکے سے پہلے اپنے سینکوں ستھانی حملہوروں اور اپنے ناغرکوں کو ہٹانا تھا لیکن پاکستان نے آج تک ان میں سے کسی بھی شرط کا پالن نہیں کیا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ بھارت کشمیر میں جنمت سنگرے کرائے بار بار وہ اس بات کی مانگ کرتا رہتا ہے لیکن جنمت سنگرے کرانے کے لیے سنیخت راشنہ جو شرطیں رکھی تھیں ان میں سے ایک بھی شرط پاکستان نے اب تک مانی نہیں ہے اب میں فاروق عبداللہ کی یاد داشت واپس لانے کے لیے ایک میپ کا سہرہ لوں گا جمہو کشمیر کے نقشے کو لگا تار بدلنے کی ناپاک کوششیں کی ہیں اور اس میں اسے چین کا بھی بھرپور ساتھ ملا ہے 1947 میں برٹین نے بھارت سے اپنا شاسن ہٹانے اور بھارت کے 30 کروڑ لوگوں کو آزادی دینے کا فیصلہ کیا تھا اس سمیں مدھے اور دکشن بھارت میں ہندووں کی آبادی بہو سنکھک تھی جبکہ پورو اور اتر پشم بھارت میں مسلم جنسنکھیا زیادہ تھی برٹین کے آیوگ نے دھارمیک آدھار پر اکھنڈ بھارت کو مسلم جنسنکھیا والے پاکستان اور ہندو جنسنکھیا والے بھارت میں بانٹنے کا فیصلہ کیا بھارت کی ریاستوں میں سے صرف جمہو کشمیر ہی ایک ایسی ریاست تھی جس کی بہو سنکھک مسلم جنسنکھیا پر ہندو شاسک مہاراج ہری سنگھ کا نینترند تھا اور یہی بات پاکستان کے گلے نہیں اتر رہی تھی جبکہ جمہو کشمیر کا بھارت میں بنے رہنا بھارت کی سرب دھرم سمبھاؤ والی چھوی سے میل کھاتا تھا اور اسی ایرشہ کی وجہ سے 1947 میں پاکستان کے نورت ویسٹ فرنٹیر پروینس کے راستے قبائلی حملہ واروں نے پاکستانی سرکار کی مدد سے کشمیر پر حملہ کر دیا کشمیر پر جو یہ حملہ ہوا اس میں پاکستان کی فوج نے بھی ساتھ دیا اسی بیچ اکٹوبر 1947 میں جمہو کشمیر کا بھارت میں ویلے ہو گیا اور پاکستان سمرتت حملہ واروں سے مقابلے کے لیے بھارتی سینہ کشمیر پہنچ گئی اس کے بعد ایک جنوری 1948 کو بھارت کشمیر ویواد کا حل ڈھونڈنے کے لیے دیشوں کے بیچ سیز فائر لائن اسططف میں آئی لیکن تب تک پاکستان کشمیر کے ایک بڑے حصے پر قبضہ کر چکا تھا جسے آج پاکستان اوکیوپائیڈ کشمیر یعنی پی اوکے کے نام سے جانا جاتا ہے اس کے بعد 1962 میں بھارت چین ید کے دوران چین نے لڈاک کے ایک بڑے حصے پر قبضہ کر لیا جسے اب اکسائی چن کہا جاتا ہے آپ کو بتا دیں کہ اکسائی چن پر آج بھی چین کا ہی قبضہ ہے اس کے بعد 1963 میں چین اور پاکستان کے بیچ ہوئے ایک سمجھوتے کے دوران پاکستان نے پی اوکے کا پانچ ہزار ایک سو اسی ور کلومیٹر کا علاقہ غیر قانونی طریقے سے چین کو سوپ دیا 1970 میں پاکستان میں گلگت ایجنسی اور بالٹستان ڈسٹرکٹ کو ملا کر نورڈن ایریا بنا دیا گیا جس کا ایک بڑا حصہ 1963 سے ہی چین کے قبضے میں ہے یعنی چین اور پاکستان نے مل جل کر کشمیر کے سمجھ سیا رچی ہے جمہو کشمیر پر پاکستان اور بھارت دونوں اپنا اپنا دعویٰ کرتے رہے ہیں لیکن اتحاس اور تتھے یہ بتاتے ہیں کہ جمہو کشمیر پر پاکستان کا دعویٰ نہ صرف امریکی لکھک کرسٹین فیر نے اپنی کتاب فائٹنگ ٹو دا اینڈ میں پاکستان کے دعویٰ کی پول کھولی ہے کرسٹین فیر نے اپنی کتاب میں بتایا ہے کہ کس طرح کشمیر پر پاکستان کا دعویٰ نہ صرف اتحاسک روپ سے غلط ہے بلکہ پاکستان کے زیادہ تر نیتاؤں اور افسروں نے یونائیٹڈ نیشنز دوارہ کشمیر کو لے کر پارت کیے گئے ریزولیشن کو پڑھا ہی نہیں ہے کشمیر پر کشمیر پر جارہ پینطがتیроп کہنت you going to see okay there are three steps they were sequential and they were conditional the very first step Pakistan was supposed to demilitarize to the satisfaction of this UN body that was to be established then conditioned upon the UN being so satisfied with this demilitarization India was also supposed to demilitarize with a presence being permitted قت machstانی مالکتون puship ساحب لیچےsemb میں پسکو Clan کر advancing سiturukt تا ص Ausطwolf selfie عن قصر دیگر سuent جول کی ڈیت میںیں کہ دیگر سوار طرف هنا dibین ہے والدین کافی سکنی Arm bana سین لندہ مسろشاہ سای دیگری تارک کی اطراک جانب بيقول ویسے آج ہم چاہتے تو فاروق عبداللہ کے اس بیان کو ہم اگنور بھی کر سکتے تھے اسے اندیکھا بھی کر سکتے تھے کیونکہ بھارت میں ایسے لوگوں کی کافی سنکھیا ہے جو اس طرح کے بیان دیتے رہتے ہیں ان میں نیتا بھی ہیں بدھی جیوی بھی ہیں اور پترکار بھی ہیں لیکن اس سے بھارت کے لوگوں کے بیچ غلط فہمی پھیلتی ہے اور ہمیں ایسا لگا کہ اور زیادہ غلط فہمی پھیلے اور زیادہ دش پرچار ہو اس سے پہلے تتھے آپ کے سامنے رکھنے ضروری ہیں اور اسی لیے آج دینے کی شروعات ہم نے اس وش ایسے کی ہے ویسے فاروق عبداللہ جیسے نیتا بھارت کے ناغرک ہوتے ہوئے بھی پاکستان کے ہتھ کی بات کرتے ہیں کیونکہ ہو سکتا ہے یہ ان کی راجنیتی کو سوٹ کرتا ہو اس سے انہیں کچھ ووٹ زیادہ مل جاتے ہو کیونکہ وہ بدھی جیوی ہیں اور وہ کچھ بھی کہہ سکتے ہیں ایسا ان کا سوچنا ہے لیکن کشمیر میں رہنے والا ایک سچا ہندوستانی پاکستان کے قبضے والے کشمیر کے مدے پر دیش بھکتی والی بات کرتا ہے تو کوئی اس کی آواز سنتا نہیں آپ نے ایسے لوگوں کے انٹرویوز یا ایسے لوگوں کے بیان سنے نہیں ہوں گے اب میں آپ کو ایک ایسے ہی سچے کشمیری کی بات سنانا چاہتا ہوں جس نے کچھ مہینے پہلے ڈی این اے میں پاکستان کے قبضے والے کشمیر کی ناک کے نیچے کھڑے ہو کر پاکستان کی ہی دھجیاں اڑائیں تھی اس بزرگ ویکتی کی سرکشہ کو دھیان میں رکھتے ہوئے ہم نے ان کی پہچان چھپالی ہے اور ان کے چہرے کو ترنگے سے ڈھک دیا ہے لیکن اس سے پہلے کہ آپ ان کی بات سنیں میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ کچھ مہینے پہلے جب ہم نے اس کشمیری بزرگ کا انٹریو کیا تو جب پہلی بار ان کا انٹریو آپ کو دکھایا تھا تب ہم نے ان کا چہرہ ڈھکا نہیں تھا لیکن جب ان کا چہرہ ٹیلیویجن پر آیا تو ان کی جان کو خطرہ پیدا ہو گیا اور کشمیر میں رہنے والے الگاو وادی نیتا اور الگاو وادی چریتر کے لوگ انہیں دھمکانے لگے اور اس کے بعد سے ہم نے ان کے چہرے کو چھپانے کا فیصلہ کیا لیکن ان کے چہرے پر تیرنگا ہے اور یہ ہمیشہ سرکشت رہیں گے کشمیر جو ہے یہ سٹی پورا جمہو کشمیر ہے جس کا ہمارا ادھا حصہ پاکستان میں ہے پاکستان والے بولتے ہیں نا کشمیر ہمارا ہے آزاد کشمیر جو ہے وہ ادھا حصہ انڈیا کا کشمیر کا ادھا حصہ ہمارا آزاد کشمیر ہے یہ غلط ہے ہم پاکستان کے ساتھ نہیں نہیں یا آزاد کشمیر کے ساتھ ہم نہیں آزاد کشمیر ہمارے ساتھ دو چہرے اس لئے نظر آتے ابھی جنریشن جو چلی ہے ابھی 68 سال ہو گئے تقریباً سنتالی سے لے کر ابھی تک آزادی ملے ہوئے صاحب آدمی کو تب پتا چلتا ہے جب نرک میں جاتا ہے جنت کا پتا بات بھی چلتا ہے جنت کیا ہے اور جہدوں میں کیا پارک ہے پاکستان کے مازے ہم نے اچھے طرح سے چکے ہیں صاحب مجھے جو آزادی ایک دفعہ جو ملی ہے ہندوستان میں جو مجھے ایک دفعہ آزادی ملی میں اسی پر تلا ہوا ہوں میری 63 سال امر ہو گئی ہے ہمارے محمد صاحب نے کہا ایک وقت ایسا آئے گا مسلمانوں کے بیج میں بہتر قومے بلی اور وہی حال ہے کوئی حسب المجاہدین کوئی یہ کوئی وہ کوئی کسی پالٹی سے تعلق رکھتا ہے کوئی کسی پالٹی سے تعلق رکھتا ہے ہم ایک ہی پالٹی سے تعلق رکھتے ہیں وہ کیا ہے میں ہندوستانی بس میرا ہندوستان ہے باپ دادا نے ہندوستان زندہ بات بولا ہے ہم بھی مرنے دم تک یہ ہی بولے گے ہندوستان زندہ بات ہمیں نہ کوئی آزادی چاہیے نہ علاہدگی چاہیے سب ابھی ہم بڑا پا گیا ہم جذباتی ہو جاتے ہیں پھر اور جذبہ ایمانی سے بولتا ہوں میں چینہ امریکہ پھرانسو اٹلی ہو پاکستان کو ان سب کو بتا دو میدان میں آو پھر بھی انڈیا کا کچھ بھی کر دیں بالاو نہیں چھے it is انڈیا